بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جواب ہے کہ ہر معاشرے کا زندگی کے بارے میں ایک جداغانہ اور الگ نظریہ ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہتے ہیں قومی تعلیم اور نظام تعلیم اسی نظریہ حیات سے جنم لیتے ہیں مثال کے طور پر مسلمان عقیدہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی زندگی کا رہن سہن ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے تمام عقائد تمام اعمال اس نظریہ کا عکس ہوں گے یعنی وہ اپنا کوئی بھی کام کریں گے تو آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہے یا جو جواب جہی کا تصور ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے جبکہ ہندووں کا جو نظریہ ہے زندگی کے بارے میں وہ ساتھ جنم والا نظریہ یا مر کر فنا ہو جانے والا نظریہ ہے اس لیے وہ اپنے مردوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی طرف سے جلا دیتے ہیں تو جو نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی ہے یہ آپ کے نظام تعلیم پر بھی اثر کرتا ہے اور آپ کی قومی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے سوال نمبر بائیس تعلیم کا اسلامی تصور کیا ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ اسلامی تصور تعلیم کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے اس نظریہ کے مطابق استاذ اول اللہ تعالی خود ہیں اللہ تعالی نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اشیاء کے استعمال کا علم عطا فرمایا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو جہاں اللہ تعالی نے ان چیزوں کے نام بتائے وہاں اللہ تعالی نے ان کا استعمال بھی سکھایا دوسرا علم انہیں علم ہدایت کی صورت میں عطا فرمایا جس کا نظام وحی کے ذریعے قائم کیا گیا اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے یہ علم قرآن پاک اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے سوال نمبر 23 اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم کیسا عمل ہے تو اس کا جواب ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہمہ پہلو ترقی کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو خاص سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالی کا خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا وَيَذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَعِلُن فَرْزِ خَلِیفَةِ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا یعنی نائب کا کیا مطلب ہے خلیفہ کا کیا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالی کے احکامات کو اللہ تعالی کے بندوں پر نافذ کرے گا اور اس کے مطابق پورا نظام زندگی چلانے کی کوشش کرے گا تو یہ دنیا کی امامت کا فریضہ اور اللہ تعالی کے نائب ہونے کا فریضہ انسان کو دیا گیا ہے اور اس کے ذہن میں اللہ تعالی کی بندگی کا تصور پختہ ہو جائے سوال نمبر چوبیس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا تو اس کا جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرص سے ہونا چاہیے کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے اللہ کے غضب سے بچ سکے سوال نمبر پچیس اسلام وحی کے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے عزیز طلبہ اسلام وحی کے علم کو قطعی اور حتمی قرار دیتا ہے یعنی یہ ایسا علم ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا روی بافی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے حواس یعنی حواس خمسہ اور عقل کے علاوہ دوسرے ذرائع علم کی صحت امکانی ہیں یعنی وہ علوم غلط بھی ہو سکتے ہیں درست بھی ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آئے دن جو سائنس کی تھیوریز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں ان علوم پر انحصار اسی صورت میں ممکن ہے جب یہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے متصادم یعنی خلاف نہ ہو اگر یہ علوم وحی سے متصادم ہوں گے تکراتے ہوں گے خلاف ہوں گے تو ان کو تھکرا دیا جائے گا سوال نمبر چھبیس اسلام میں تعلیمی سرگرمیوں کا کیا مقصد ہے تو اس کا جواب ہے کہ اسلام میں تعلیمی سرگرمیوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے معرفتِ الہی اور رضاِ الہی کے لئے کوشاں رہے اور عارضی زندگی میں اللہ کا نائب ہونے کا حق ادا کرے تاکہ اسے آخرت میں نجات حاصل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ فرد اور معاشر مقصد ہے سوال نمبر ستائیس امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے علم کے حصول کے بارے میں کیا فرمایا تو اس کا جواب ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعلیم کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعلیم ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص صرف اس غرض سے تعلیم حاصل کرے کہ وہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے یا اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرے تو ایسا شخص آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غزب سے نہیں بچا سکتا سوال نمبر اٹھائیس تعلیم کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان لکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشت میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں تو عزیز طلبہ معلم بھی تعلیم کے شعبے سے بستہ ہوتا ہے جو دوسروں کو سکھاتا ہے تو اس سے بھی تعلیم کی اہمیت واضح ہوتی ہے علم مسلمان کی گمگشتہ میراس ہے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو جیسے کسی انسان کی کوئی دولت گم جاتی ہے وہ اس کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے تاکہ میری وہ گمی ہوئی دولت مجھے ملے تو انسان کو علم بھی اسی طریقے سے حاصل کرنا چاہیے جہاں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے سوال نمبر انتیس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نساب کیسا ہونا چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعلیمی اداروں کا نساب ایسا ہونا چاہیے جو نافع ہو نفع بخش ہو اور طالب علم میں ایسا طرز فکر پیدا کرے جو اس کو یہ شعور دے کہ کائنات کی تسخیر ممکن ہے آسان الفاظ میں یہ کہ وہ طالب علم بھی کائنات میں سائنسی ایجادات کر سکتا ہے اس کا آسان مطلب یہ ہے جس سے بنی نو انسان فائدہ اٹھا سکے یہی سائنسی شعور ہے جو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے آتا فرمایا تھا سوال نمبر تیس ترجمہ لکھیں وعلما آدم الاسماع کلہا یہ پیچھے پیس کا ترجمہ بتایا جا چکا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیئے آخری سوال اس سبق کا اس لیکچر کا سوال نمبر اکتیس اللہ تعالی نے مسلمان طلبہ کو کیا تاقید فرمائی ہے تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمان طلبہ کو یہ تاقید فرمائی ہے کہ یہ دعا کرتے رہو ربی زدنی علما یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما عزیز طلبہ یہ جماعت نہم ایڈوکیشن کے پہلے چپٹر کا آخری لیکچر تھا یہاں ہمارا پہلا چپٹر مکمل ہو گیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوسرے چپٹر کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ